اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جنبی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پارٹ کے شعبات میں یہ سب لوگ ٹیم دینر کے لیے آئے ہوتے ہیں جنل چنچی سے پوچھتا ہے کہ چنلنگ یہاں پر کیوں نہیں آئی تو چنچی اس کو بتاتی ہے کہ آج ہنگ جو کی برتڑے ہے تو چنلنگ اس کو سلیبریٹ کرنے کے لیے گئی ہے اتنے میں ہی چنلنگ یہاں پر آس آتی ہے گوشن چنلنگ کو بلاتا تو چنلنگ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے بھی یہ جگہ چوز کی ہے چنلنگ سب کو بتاتی ہے کہ آج ہنگ جو کی برتڑے ہیں تو یہ سب کہنے لگتے ہیں کہ ہم مل کر سلیبریٹ کرتے ہیں چنلنگ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے وہاں نے ان سب کو بتاتا ہے کہ کمپنی سنگل ایمپلائیز کے لیے بلائنڈ ڈیٹ ارینج کر رہی ہے اب یہ لوگ پوشن لگتے ہیں کہ کون کون جا رہا ہے جنلن گوشن سے جانے کے لیے کہتا ہے تو گوشن کہتا ہے کہ میری گل فرنڈ بہت سٹرکٹ ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا یہ بات سن کر یہ سب لوگ کافی حیران ہوتے ہیں گوشن سے پوشن لگتے ہیں کہ تمہاری گل فرنڈ کون ہے گوشن اس بات کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اتنے میں یہاں پر ہنجے آ جاتی ہے چنلنگ ہنجے سے کہتی ہے کہ ہم مل کر سلیبریٹ کرتے ہیں ہنجے ان کے ساتھ آ کر پیٹ جاتی ہے کہ تم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہو تو بھی ہان بتاتا ہے کہ گوشن کی گل فرنڈ ہے ہنجے گوشن سے کہنے لگتی ہے کہ آپ ہمیں اپنی گل فرنڈ کی پکچر دکھائیں سب ہی گوشن کو اب پکچر دکھانے کے لیے پورٹ کر رہے ہوتے ہیں اب گوشن اپنے فون میں سے پکچر اب نکال رہا ہوتے تو چنلنگ بہت زیادہ نروس فیل کر رہی ہوتی ہے گوشن چنلنگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بھول جانا چاہیے میری گل فرنڈ بہت شائع ہے اب یہ سب لوگ مل کر ہنگ جا کے برتے سلیبریٹ کرتے ہیں جب ان کا ڈینر ختم ہو جاتا ہے تو گوشن کہتا ہے کہ اپنی گل فرنڈ کی بحاف پر آپ سب کو آج میں ٹریٹ دے رہا ہوں جب یہ سب لوگ واپس سے لے جاتے ہیں تو چنلنگ گوشن سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں معلوم کہ تمہارے فون میں تمہاری گل فرنڈ کی پکچر ہے گوشن کہتا ہے کہ تم دیکھنا چاہتی تو چنلنگ کہتی کہ ہاں یہ کہتا ہی گوشن فوراں چنلنگ کے ساتھ ایک پکچر لے لیتا ہے اور یہی پکچر چنلنگ کو دکھانے لگتا ہے اگلے دن گوشن چنلنگ کو ایک فائل دینے کے لئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کو اچھے سے دیکھ لو یہ فائل دینے کے بعد گوشن چلا جاتا ہے چنلنگ صبح اس فائل کو کھولتی ہے گوشن نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کافی پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے گوشن میں اس کو اپنے آفس کی وینڈو سے دیکھ رہا ہوتا ہے گوشن اینوٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے فرسٹ راور میں میں نے کچھ سنیکس رکھے ہیں چلنگ ان سنیکس کو دیکھے بہت خوش ہوتی ہے گوشن اینوٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نیا مگ بھی خریدہ ہے جو کہ پینٹری میں ہے چلنگ یہ پڑھ کر پیچھے دیکھتی ہے تو گوشن فورا امنا فیس دوسری سائیڈ پر کر لیتا ہے چلنگ جب یہ مگ لینے کے لیے آتی ہے تو گوشن بھی اپنا مگ لے کر اس کے پاس آ جاتا ہے گوشن چلنگ سے کہتا ہے کہ میں اپنی گرفرنڈ کے بنائے ہوئے کافی پینا چاہتا ہوں اب چلنگ گوشن کے لیے کافی بنانے رکھتی ہے یہاں پر گوشن چلنگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے آج یہ دونوں ایک کافی خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اب چلنگ کو فنگرو کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے فلاورز کم بھیجے ہیں چلنگ کے پاس سن کر حیران ہوتا ہے تو چنچس کو بتاتی ہے کہ تم نے ہی مجھے فلاورز بھیجنے کے لیے کہا تھا چلنگ فنگرو سے سوری کر لیتا ہے کہ میں آئندہ تمہیں کوئی بھی گفٹس نہیں بھیجوں گا چلنگ کہتا ہے کہ دھیان سے سوچو ہمیں اور کونسی چیزیں کینسل کرنی ہے تو چلنگ کہتا ہے کہ تم فنگرو کو اس کی برٹری پر ریسٹورنٹ لے کر جانا چاہتے تھے میں نے ریسٹورنٹ کی ریزرویشن کینسل نہیں کروائی چلنگ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم دونوں ساتھ میں چلتے ہیں اب ریزرویشن تو کینسل نہیں ہو سکتی اب یہ دونوں ڈینر پر آ جاتے ہیں یہ دونوں ڈینر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں کیک بھی آ جاتا ہے جس کو دیکھ کہ چلنگ کہتا ہے کہ تم نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اچھے سے ارینج کیا ہوا ہے چلنگ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے بعد اب میں آپ کو کافی اچھے سے جانتی ہوں چلنگ کہتا ہے کہ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا جانتی ہو چلنگ کہتا ہے کہ باہر سے تم ایسے دیکھتے ہو جیسے تمہیں کسی جیس کی پہبار نہیں ہے لیکن اصل میں ہمیشہ تم اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہو چلنگ کہتا ہے کہ تم تمہجے بہت اچھے سے چانتی ہو اب تم یہ مت کہنا کہ تم مجھے پسند کرتی یہ بات سنگی چننگ چپ ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر چلنگ کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ پر کرش ہے چلنشی چلن کو دیکھے جا رہی ہوتی ہے چلنگ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے چلنگ یہ بات جانے کے بعد مسؤس کر رہا ہوتا ہے اس کو گشن کی کول آتی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ موم میں آپ کو بادمی کول کرتا ہوں چننشی کو اپنی موم کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوتا ہے تو چننشی کہتی کہ میں خود واپس چلی جاؤں گی تم جا سکتے ہو یہ سنتے ہی جنن فوراں یہاں سے چلا جاتا ہے آج چننگ اور گوشن صاف میں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں چننگ گوشن سے گیم کے لیے اپنے کونسپٹ آرٹ کے کام کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے تو گوشن چننن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہیروز بات کی کونسپٹ آرٹس بننا چاہتی ہو چنننگ اس ورن کے بہت خوش ہوتی ہے اور ہاں کر دیتی ہے اب اتنے میں ہی تیوازہ کھولتا ہے اور چنننگ جنن کو دیکھتا ہی فوراں نیچے بیٹھ جاتی ہے گوشن چننن سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو جنن کہتا ہے کہ میں تمہارا سا ٹائم سپنٹ کرنے کے لیے آیا ہوں گوشن کہتا ہے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے جنن کہتا ہے کہ تمہاری گرل فرنڈ گھر پر نہیں ہے جنن یہاں پر چنننگ کو دیکھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو چنننگ اس کو ہائے کرتی ہے تو جنن کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ گوشن کی گرل فرنڈ ہے چنننگ کہتا ہے کہ میں واپس کھر جا رہی ہیں جانے لگتی ہے لیکن گوشن اس کو روک دیتا ہے اور جنن کو بتاتا ہے کہ ہم ساتھ ہیں جنن گل گل بھی حیران نہیں ہوتا کہنے لگتا ہے کہ تمہوں کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دونوں مجھے باقیوں کی طرح بے وقف بنا سکتے ہو گوشن جنن کو یہاں سچانے کیلئے کہتا ہے تو جنن کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے اب یہ دینا باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جنن کہتا ہے کہ میرے دوست کی سسٹر نے اس سے اپنی فیلنگز کنفیس کی ہیں چنننگ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اپنی بات کر رہا ہے چنننگ پوچھتی ہے کہ تمہارے دوست نے کیسے ریاکٹ کیا چننن کہتا ہے کہ پھر دوست کو نہیں معلوم کہ وہ اس کو بسند کرتا ہے یا نہیں اسی لئے وہ بھاگ گیا چنننگ بہت غصے سے ریاکٹ کرتی ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے چننن کہتا ہے کہ اس نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ شور نہیں تھا چنننگ گوشن کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہارا دوست بلکل بھی قابل بھروسہ نہیں ہے پہلے تو لڑکی کو کنفیس کرنا پڑا اور یہ اس دلوں کی طرح بھاگ گیا گوشن میں چنننگ کا ریاکشن دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ جنن اپنی بات کر رہا ہے جنن کہتا ہے کہ تمہارا دوست یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے فیلنگز ہیں یا نہیں جنن کہتا ہے کہ ہاں چننگ بہت غصے میں جنن سے کہتی ہے کہ وہ یہ بات سوچنے کے لیے پک لے سکتا ہے لیکن اس لڑکی کو دکھ مت پہنچانا جنن تو اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر کیا ہوتا ہے اگلی سبو چننگ اور گوشن جب آفیس آ رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے ہنگجے ان دونوں کے ساتھ میں دیکھ لیتی ہے ہنگجے اور گوشن سے کہتی ہے کہ چننگ معصوم اور صندر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کو بے وقب بنا سکتے ہو تمہاری بچہ سے کمپنی میں چننگ کے بارے میں پہلے ہی بہت رومرز ہیں اس لئے کیا آپ تم چننگ کو ہرٹ کرنا بند کر سکتے ہوئے کہہ کر ہنگجے اور چننگ کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے لیکن گوشن چننگ کو روکتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اگر تم نے ہماری ریلیشنشپ کو پبلیکلی نانس نہیں کیا تو پوری کمپنی یہ سوچے گی کہ میں پلی بوائی ہوں یہ سنکر چننگ ہنگجے کو بتا دیتی کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں یہ سنکر ہنگجے بہت خوش ہوتی ہے کہتی کہ میں نے بھی جو کچھ کہا اس کے لئے تو مجھے ماف کر دینا چننگ سے کہتی کہ فائنلی تم نے یہ بات ایڈمٹ کر لی چننگ کہتی کہ تمہیں یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی تو انگجے کہتی کہ میں تمہاری بیس فرنڈ ہوں اس لئے میں نے یہ بات پہلے ہی نوٹس کر لی تھی رات میں گوشن چننگ کے گھر پر آ کر کہتے کہ میرے لیپ روپ کو چارجر خراب ہوں گیا ہے تو میں پلی بی کے لی جا رہا ہوں چننگ کہتی ہے کہ تم میرا تھوڑا سا انتظار کر میں بس ابھی آ رہی ہوں اتنے میں گوشن کی نظر نائٹ ڈرس پر پڑتی ہے کوشن اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں یہاں پر چننگ آ جاتی ہے چننگ اس کو یہاں پر دیکھ کر بہت امبریس ہو جاتی ہے کوشن کہتا ہے کہ اچھی لگ رہی ہے چننگ کہتی کہ کیا یہ تمہیں پسند ہے کوشن کہتا ہے کہ ہاں یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے چنلنگ کہتی کہ اگر تمہیں اچھی لگی ہے تو میں تمہیں یہ دے سکتی ہوں یہ سنتا ہی گوشن جلدی سے یہ اس کو پکڑاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے چنلنگ اب یہ ٹرائے کر کے دیکھ رہی ہو تو اس کو فینشنگ کی کال آتی ہے جو کہ اس کو ایک ارجن فائل بھیجنے کے لیے کہتی ہے چنلنگ اب گوشن کو کال کرتی ہے کہ فینشنگ کو ایک ارجن فائل چاہیے لیکن میں اپنا لیپٹوپ لانا بھول گئی ہوں تو گوشن کہتا ہے کہ تم میرے گھر پر چاہ کر میرے لیپٹوپ سے سینڈ کر دو آج گوشن کی موم اس کے گھر پر آتی ہے یہ چنلنگ کو دیکھر کہتی کہ میں گوشن کی موم ہوں یہ سنتا ہی چنلنگ بہت امبارس ہو جاتی ہے چلدی سے شرٹ پہن کر سارے سیچویشن ایکسپلین کرنے لگتی ہے گوشن کی موم اس کے سلیپنگ گون کے بار میں کچھ کہنے لگتی ہے تو چنلنگ کہتی ہے کہ میں یہ نورملی نہیں پہنتی گوشن کی موم کہتی کہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے گون کا سٹائل کافی اچھا ہے اتنے چلنے کو گوشن کی ویڈیو کال آ چاہتی ہے چلنگ کیمرا گوشن کی موم کی طرف کر دیتی ہے گوشن اپنی موم کو دیکھر کہتا ہے کہ میں پوراں گھر واپس آ رہا ہوں اب گوشن چلدی میں گھر واپس آ چاہتا ہے چلنگ گوشن کو دیکھر کہتی ہے کہ آپ دونوں باتیں کریں میں واپس آ رہی ہوں تو موم کہتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ڈینر کرو چلنگ کہتی کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنے کپڑے چینج کر کے آتی ہوں گوشن کی موم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے چلنگ کافی پسند آئی ہے گوشن کی موم سے چلنگ کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے گوشن اپنے کام سے دلیٹڈ سبھی چیزیں اپنی وارڈروب میں چھپا دیتا ہے یہ فوراں چلنگ کے گھر پر آتا ہے چلنگ کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے تو یہ چلنگ سے پوشن ہوتا ہے کہ میری موم ہے تم سے یہ تو نہیں پوچھا کہ میں کہاں پر کام کرتا ہوں چلنگ کہتی کہ نہیں گوشن کہتے کہ اگر میری موم تم سے کام کے بارے میں پوچھے تو میں ان کو یہی بتانا کہ ہم دونوں اے آئی ڈی پارٹنر میں کام کرتے ہیں چلنگ کہتی کہ ٹھیک ہے اب گوشن چلنگ کے ساتھ جب واپس آتا ہے تو گوشن کی موم اس کا روم دیکھ چکی ہوتی ہے گوشن بہت ڈرہ ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے گوشن کے موم حسن پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس پر کام کر رہے ہو گوشن کہتا ہے کہ ہاں یہ سن کر گوشن کی موم یہاں سے جانے لگتی ہے تو گوشن اپنی موم کو روکتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گیمز پر کام نہیں کروں گا یہ اپنے ڈیٹ کے پارے میں کچھ کہنے لگا ہوتا ہے تو موم کہتی ہیں کہ ان کا ذکر مت کرو موم کہتی ہیں کہ تم اپنی جوب سے ریزائن کر دو اور اگر ایسا تم نہیں کر سکتے تو پھر تم میرے بیٹے نہیں رہ سکتے یہ کہہ کر حصے میں گوشن کی موم یہاں سے چلی جاتی ہیں سننگ گوشن کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ تمہاری موم کے لیے سب بہت اچانک تھا اس لیے ان کو کولڈان ہونے کے لیے کچھ وقت دو پھر تم جا کر ان سے معافی مانگنا آج آفیس میں چننشی اپنا کچھوہ لے کر آئی ہوتی ہے جو کہ بیمار ہوتا ہے چننشی کہتی کہ میں بہت پریشان ہے کیونکہ اس کو سکن انفیکشن ہو گئی ہے جنن بھی یہ سن لیتا ہے اور یہ سننے کے بعد جنن کچھوہوں کے سکن انفیکشن کے بارے میں سرچ کرنے لگتا ہے اب یہ لوگ چننشی کے کچھوے کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چنن جلدی سے آ کر اس کا ہاتھ سائٹ پر کردی تا کہتا ہے کہ اس کو ہیل ہونے کے لئے سن لائٹ کی ضرورت ہے اور تم سن لائٹ کو روک رہے ہو یہ چننشی کو بتانے لگتا ہے کہ اس کو اس کی انفیکشن ٹھیک کرنے کے لئے اور کیا کیا کرنا چاہیے چننشی چنن کا پیہور دیکھ کر کنفیوز دکھائی دے رہی ہوتی ہے اب چنشی کو رات میں کال آتی ہے کہ آپ نے جو میڈیسن منگوائی تھی وہ آ گئی ہیں چنشی کہتی لیکن میں نے تو کوئی میڈیسن نہیں منگوائی پیچھے کڑا اس کو چنن دیکھ رہا ہوتا ہے میڈیسن چنن نے منگوائی ہوتی ہے چننشی سے کہتا ہے کہ کتنی دیر ہو گئی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو چنشی کہتی ہے کہ مجھے کل کی میٹنگ کے لئے کچھ ڈاکومنٹس پرنٹ کرنے ہیں لیکن پرنٹر کام نہیں کر رہا چنن کہتا ہے کہ میں یہ تو فکس کری سکتا ہوں پیپرز نکالتے ہیں تو چنن چنشی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ہی آکورٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ویہان آرہا ہوتا ہے جیسے ہی یہ ویہان کی آواز سنتا ہے تو فوراں لائٹس بند کر دیتا ہے اور یہ دونوں اس پرنٹر کے پیچھے ہی چھپ جاتے ہیں لیکن ویہان ان دونوں کو یہاں پر دیکھ لیتا ہے اسی مومنٹ پر یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے